نخمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی ارسل رسوله بالهدا و دین الحق لیظہره علی الدین کلی و لوکرها المشرکون صدق اللہ العظیم رب شرخ لی صدری و یسر لی امری و اخلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی اللہم علیمنا رشدنا و عیزنا من شرور انفسنا اللہم عرن الحق حقا و ارزقنا اتباہ و عرن الباطل باطل و ارزقنا اجتنابا اللہم موفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین ابھی جس موضوع پر میں نے بات کرنی ہے اس حوالے سے یہ بات جان لیجئے کہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ تاریخ کے جس دور میں آپ نے اپنے فکری بنیادیں استوار کی اور لوگوں کے سامنے بیان کی اس وقت مسلمانوں کی حالت کیا تھی یعنی جب تک ہمیں وہ بات نہ معلوم ہو وہ حالات ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہوں تو اس وقت تک وہ ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آسکتی ہیں کہ جو ہم اس وقت مولانا مودودی کی کتابوں میں پڑھتے ہیں اور آج کے حالات بہت بدل چکے ہیں آج مسلمان ممالک اکثر اور بیشتر غیر اقوام سے آزادی حاصل کر چکے ہیں آج بہت سے مسلمان ممالک جو ہیں اپنی بہرحال ایک آزادانہ حیثیت رکھتے ہیں ان میں سے بعض جیسے کہ ہمارا ملک ہے ایٹمی طاقت بھی ہیں لیکن یہ کہ جس زمانے میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے کام شروع کیا اس وقت مسلمانوں کی آزادی سلب ہو چکی تھی اور مسلمان تقریباً پورے یہ عالم میں کوئی ایک آج کو چھوڑ کر باقی سارے غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے کوئی انگریز کے غلام تھے کوئی فرانسویسیوں کے غلام تھے کوئی ولندیزیوں کے غلام تھے تمام مسلمان غلام تھے اور جب مسلمان غلام تھے تو ان کے جو بھی دور ملوکیت میں بھی جو شریعت نافذ تھی وہ بھی اب ختم ہو چکی تھی اب ان کے فیصلے بھی غیر اللہ کے قانون کے مطابق ہو رہے تھے ایک تو حکمران ان کے اوپر باہر سے آکے مسلط ہو گئے تھے اور دوسرا یہ کہ ان کے اوپر قانون بھی اللہ کے قانون سے اٹھا کر اور نافذ کر دیا گیا تھا تیسری طرف یہ تھا کہ اگر آپ نے ظاہر ہے انسان جو ہم کہتے ہیں سماجی ہوانے وہ لا تعلق ہو کر کٹ کر نہیں بیٹھ سکتا تو جب آپ کے اوپر آکے حکمران ایسے بیٹھ گئے کہ جو آپ کے عقیدے آپ کے مسلط آپ کی نظریات کے مطابق زندگی بسر کرنے والے لوگ نہیں ہیں تو بہرحال ان کے ساتھ آپ نے انٹریکٹ تو کرنا ہے وہ ان کے ساتھ آپ کے تعلقات تو ہوں گے ان کے پاس لوگ جا کے نوکریاں کریں گے ان کی سیول سرویسز میں خدمات سر انجام دیں گے ان کے لیے جج بنیں گے ان کے لیے فوجی خدمات سر انجام دیں گے اور ظاہر ہے جو معاشرہ تشکیل پائے گا اس معاشرے میں پنپنے کے لیے اس معاشرے کے ساتھ سازگاری اختیار کرنے پڑے گی اس کے ساتھ فٹسٹ ہوں گے تو آگے نکلیں گے وگرنا یہ کہ کونے خدروں میں کہیں جب وہ ضلیل و رسوہ ہوں گے تو اب اس معاشرے کے ساتھ سازگاری اختیار کرنے کے لیے اپنے طور طریقے چھوڑنے پڑیں گے اپنے جو بھی آپ کے اپنے اقدار ہیں آپ کا اپنا اخلاق ہے آپ کے دین کی تعلیمات ہیں انہیں پسپش ڈالیں گے تو آپ کو معاشرے میں پنپنے کا موقع ملے گا اب یہ وہ کیفیات ہیں کہ اس دور کے ایک شاعر مولانا حالی نے مسلمانوں کی اس حالت پر جو تفسرہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے تو کہہ رہے ہیں کہ خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے وہ دین کے جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربہ ہیں اور اسی طرح یہ کہ جو اس وقت مسلمانوں کی حالت تھی اس پر ایک تفسرہ ان کا یہ بھی ہے کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے اسلام کا گر کرنا وبرنا دیکھے مانے نہ کبھی کہ مد ہے ارجزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے یہ کیفیات تھی اور ان کیفیات کے ساتھ کچھ چیزیں اور نوٹ کر لیجئے انگریز کی محفل ہیں انگریز بیٹھے ہوئے ہیں یا انگریزوں جیسے مسلمان ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں آپ بیٹھ کر خلافت کا نام نہیں لے سکتے کیونکہ خلافت کا مطلب ہے جبر خلافت کا مطلب ہے عامریت خلافت کا مطلب ہے ظلم خلافت کا مطلب ہے استعمار یہ انگریز کی جو بھی اس وقت کی محفل تھی اس کا رنگ ہے اس کا انداز ہے اب اسی میں آپ پردے کا نام نہیں لے سکتے پردے کا مطلب ہے دکیانوسیت آپ اپنی عورتوں کو گھروں میں قید کرنا چاہتے ہو اسی طرح آپ جہاد کا نام نہیں لے سکتے جہاد کا مطلب ہے دہشت گردی جہاد کا مطلب ہے خون خرابہ جہاد کا مطلب ہے خون ریزی بوے خون آتی ہے اس قوم کے افسانے سے یہ حالات تھے جس میں مسلمان جو ہے وہ بالکل سمٹے سمٹائے بالکل جسے کہتے ہیں نا ایک مفہول والی زندگی انفیالی زندگی بسر کر رہے تھے اور یہ ساری چیزیں مسلمانوں سے گویا وہ زیر بیس آنا یا ان کو اپنی شہد سمجھنا مسلمان اس کے لئے بھی تیار نہیں تھا اور یہ کوئی جو ہے نا آج تو یہ باتیں بڑی عجیب لگتی ہیں لیکن یہی حقائق تھے آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلی کتاب جو مولانا مہدودی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے وہ الجہاد فل اسلام ہے اور یہ کتاب جب اللہمہ اقبال کے پاس پہنچی ہے تو انہوں نے بڑی اس پہ خوشی منائی ہے اور اس جیسے انہوں نے مولانا مہدودی کو خط لکھ کے بلائے اللہمہ اقبال کی خواہش پر وہ پتھان کو اٹھائے تھے اور اللہمہ اقبال کے دل میں ان کی قدر اس لیے پیدا ہوئی تھی کہ انہوں نے جو یہ کتاب الجہاد فل اسلام لکھی تھی گویا اس وقت جہاد کا نام لینا ہی ناممکن ہو گیا تھا اب انہوں نے اس کو ایک نئے تیرے سے اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے لائی اچھا یہ جو ساری بدنامی ہو رہی تھی اس میں کچھ تو ہمارے دشمنوں نے اضافہ کر دیا پرپیگنڈا تو ہوتا ہی ہے لیکن کچھ ہمارے اپنوں کی غلطیاں بھی تو شامل تھی نا ہمارا جو دور ملوکیت ہے اس پر ہم فخر تو نہیں کر سکتے یہ جو سارے دبے لگے تھے اسلام کے اوپر یہ ہمارے اپنے ہاتھوں لگائے ہوئے تھے یہ کوئی غیرونے آکے تو نہیں لگائے تھے آخر واقعہ ہرہ کرنے کے لیے امریکی تو نہیں آئے تھے اور یہ کہ کربلا آکے برطانیہ والوں نے تو نہیں کیا تھا یہ ہمارے ہی مسلمان تھے کہ جن کے ہاتھوں یہ سارے ظلم ہوئے یہ تو دو یوں سمجھے مسالے ہیں جو سب کو معلوم ہیں وگرنہ یہ کہ یہ جو ملوکیت ہے جو رہی ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے روح سے جو ہے یہ ملکن آزن کا دور ہے کاٹھ کھانے والی بادشاہی ہے تو آج کا انسان آج کا انسان وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو وہ ایسے جبر کو گوارہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ جو جمہوریت آئی ہے یہ تو جو بادشاہوں کا ظلم مغرب میں تھا اس کے خلاف رد عمل کے طور پر آئی ہے نا تو وہ تو خلافت کو بھی بادشاہی کے طور پر دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور ویسے ہم نے اس وقیابی بادشاہوں کی طرح یہ ہے وہ اللہ کے نائبین کی طرح تو نہیں کیا اس کو سر انجام تو نہیں دیا لہٰذا اس دور میں اسلام بالکل جسے کہتے ہیں بدنام ہو چکا تھا اور اس کا نام لینا بھی مشکل اچھا اب اس وقت مسلمانوں کے دو بڑے دھڑے تھے دو بڑے دھڑے ایک وہ دھڑا تھا جو علماء کے زیر اثر تھا اور دوسرا وہ دھڑا تھا جو سر سید احمد خان کے زیر اثر آگئے تھے اور جو بڑا تھا جسے آپ کہیں مین سٹریم جسے آپ دینی اسطلح استعمال کریں تو کہیں سواد عاظم یا عام اسطلح استعمال کریں جو عظیم اکثریت تھی وہ وہ تھی کہ جو علی گڑھ کی تحریک کے تابع ہو کے چل رہی تھی اور علی گڑھ کا اگر وہ اپنے نقشہ سمجھنے ہو تو وہ یہ تھا ایک کول نکل کیا جاتا ہے سر سید احمد خان صاحب کا کہ تم اپنے رنگ کو تبدیل کرنے کا اختیار تو نہیں رکھتے باقی ہر شہمیں انگریز بن جاؤ اور وہ جو کسی نے تفسرہ کیا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ فیشن میں علج کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیج دیئے نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیج دیئے تو یہ سارا اسی مکتب فکر کے اوپر لازم آتا ہے اب اس کے مقابل جو دوسرا مکتب فکر تھا وہ یہ تھا کہ جی ہم نے تو انگریز کے ساتھ نہ اٹھنا ہے نہ بیٹھنا ہے نہ بات کرنی ہے نہ ان جیسی کوئی شہ اختیار کرنی ہے لہٰذا ہم انگریز سے لا تعلق ہو کر اور ان مسلمان مسلمانوں سے بھی لا تعلق ہو کر جو انگریز کا سرویہ اختیار کریں گے اپنے جو جزیرے ہیں ان کے اوپر آرام سے رہیں گے ہم اس سواد عاظم کا حصہ ہی نہیں بنیں گے یہ ہمارا علماء کے طبقے کی اکثر ہو بیشتر یہی سوچ تھی یہی وجہ نا جو آپ دیکھتے ہیں کہ کالر کیوں ہیں جی آپ کی یہ آپ کی آستینیں اس طرح کی کیوں ہیں آپ نے ٹائی کیوں باندھی ہے اور پینٹ کیوں لگائی یہ ساری چونکہ انگریز کی نشانی کرسی پہ کیوں بیٹھے ہیں تو ہم نے انگریز کی کسی نشانی کو اختیار نہیں کرنا جائز نہ جائز کی بحث نہیں ہے یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے یہ حکمت عملی کا مسئلہ ہے کہ ہم نے اس تہذیب کی ہر بات کو رد کرنا ہے نتیجہ یہ نکلا کے کٹ گئے الگ تھلگ ہو گئے تو معاشرے کا ایک طبقہ وہ ہے جو معاشرے سے کٹ کر الگ تھلگ اپنی خانقاؤں میں کہہ لیجئے یا درسگاؤں میں کہہ لیجئے لا تعلق ہو کے بیٹھا ہے اور دوسرا طبقہ وہ جو معاشرے کا حصہ ہے وہ پوری طرح مغربی تہذیب میں غرق ہو چکا ہوا ہے اور اس کا نقشہ جو علامہ اقبال نے کھینچا ہے بڑا پیارا انداز ہے ان کا وہ کہتے ہیں جو اقبال یعنی اس حالت کو دیکھ کر ایک تو ان کا وہ فارسی کا شعر ہے کہ پیش ما یکالم فرسوداست ملت اندر آوش او آسوداست میرے سامنے ایک فرسودا نکمہ بیکار نظام حیات ہے اور قوم میری پوری کی پوری اس کے اندر بڑے آرام اس کی گود میں آرام سے چین سے بیٹھی ہوئی ہے اسے کوئی فکر نہیں ایک تو یہ نقشہ ہے لیکن ایک دوسرا نقشہ جو اردو میں انہوں نے پیش کیا ہے کہ کہاں اقبال نے شیخ ارم سے شیخ ارم جو بھی کوئی مذہبی پیشواہ ہے اس کو جا کے اقبال کہہ رہے ہیں تیہ محراب مسجد سو گیا کون یعنی تم دنیا سے کٹ کر اپنے مسجد کے محراب کی تیہ میں بیٹھ کر سو گئے ہو دنیا سے اب تمہارا کوئی رشتہ ناتا نہیں رہا ہے تیہ محراب مسجد سو گیا کون وہ اتنی گہری نیند میں سوئی ہوئے تھے کہ وہ جواب بھی نہیں دے سکتے سوال ہی نہیں سنا جواب کیا دیتے ندام مسجد کی دیواروں سے آئی جواب جوابی سوال اگر ہوا ہے تو شیخ ارم نے نہیں کیا مسجد کی دیواروں نے جوابیا گویا پتھر بول سکتے تھے شیخ ارم بولنے کے لیے تیار نہیں تھے ندام مسجد کی دیواروں سے آئی فرنگی بدکدے میں کھو گیا کون تو قوم کا ایک حصہ وہ تھا جو فرنگی بدکدے میں کھو گیا تھا اور دوسرا حصہ وہ تھا جو تیہ محراب مسجد سو گیا تھا یہ نیند کے ماتوں کو اولاں تو خیر جگانے کی کوشش کی علمہ اقبال نے لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد جو مولانا مودودی کی کاوشیں ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ خیر یہ سکول اور کالج اور یہ یونیورسٹری کہ جو در حقیقت گہوارے تھے تیزیب مغرب کے آج ان میں اسلامی جمعیت جیسے جو یوں سمجھئے ایک وقت میں تو توتی بولتا رہا ہے اور خاص طور پر جامعہ پنجاب میں تو انہی کی ایک جو ہے وہ پوری طرح ایک جو ہولٹ تھا تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ نقشہ آج ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ زمانہ کیا تھا اس زمانے میں آپ شلوار کے میز میں کسی کالج میں بھی نہیں آ سکتے تھے یونیورسٹری تو بہت بات کی بات ہے یہ وہ دور ہے کہ جس میں مولانا مودودی نے اٹھ کر اسلام کی حقانیت بیان کیا جب اسلام کے وکیل بھی اسلام کا نام لینے کے لیے تیار نہیں تھے وہ بھی تیہے مہراب مسجد سو رہے تھے اب جو مولانا مودودی کی فکر کی جو بنیاد ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کو سمجھے بغیر آج بھی ہم اس معاشرے میں گم ہو جائیں گے یہ ایک طالعب ہے یا بلکہ سمندر ہے جہاں آپ کو اپنی فکر نہیں معلوم ہوگی آپ غیر شعوری طور پر دوپتے چلے جائیں گے اسی رنگ میں رنگتے چلے جائیں گے اسی روح میں بیتے چلے جائیں گے جس طرف پورے معاشرے کا ڈان بیر آئے ہیں آپ بیودر بینا شروع آپ سمجھیں گے میں اگینس دا سٹریم چل رہا ہوں لیکن یہ کہ آپ ڈان دا سٹریم جا رہے ہوں جب تک آپ کو فکر کی آپ کو سمجھ نہیں ہوگی ابھی مجھ سے پہلے آپ کو یہی بتایا جا رہا تھا شعوری مسلمان بننا ہے تو شعوری مسلمان بننے کے لیے جو مولانا مہدودی رحمت اللہ علیہ کی فکر کی بنیادی احساسات ہیں وہ معلوم ہونی چاہیے اب پہلی بات سمجھ لیجئے یہ جو تقسیم ہے جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں اور یہ مسلمان ہیں یہ بڑی اہم تقسیم ہے اسی کی بنیاد پر ہمارے نکاح طلاق کے معاملات ہوتے ہیں اسی کی بنیاد پر ہمارے شہریت تیہ ہوتی ہے اور ہمارے جو ہے نا بڑے اہم معاملات ہیں اس کا قانونی احسیت اس میں کوئی شک نہیں ہے بہتے میں لیکن مولانا مہدودی نے جو فکر پیش کی ہے اس میں یہ شہ بلکل اگر صفر نہیں ہو جاتی تو ایک درجے سے زیادہ اس کی کوئی احسیت نہیں رہتی پہلی بات یہ سمجھ لیں مولانا مہدودی یہ کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جو مسلمان پائے جاتے ہیں یہ مسلمان چونکہ انہیں وراست میں اسلام ملا ہے یہ موروسی مسلمان ہیں یہ قانونی مسلمان ہیں انہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قوم مسلم ہیں یہ حقیقی مسلمان نہیں ہیں یہ حقیقی مسلمان کب ہوں گے بات بڑی آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی صحابہ اکرام تھے نا صحابہ اکرام میں سے کون تھا کہ جو اس وجہ سے مسلمان تھا کہ اس کی ابجی مسلمان تھے کوئی بھی نہیں تھا تو وہ کیوں مسلمان ہوا وہ کیوں انگاروں پہ لیٹا اس نے کیوں اپنے جسم کے پرشیر رہنے کے لیے وہ تیار ہو گیا وہ کیوں اپنا خاندان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا کیوں اس نے نہ بیوی کی پرواہ کی نہ بچوں کی پرواہ کی نہ اپنے خاندان کی پرواہ کی کوئی ساری رشتہ داریاں چھوڑ کر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گیا اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کی دعوت کو اس نے شعوری طور پر قبول کیا تھا اس لیے کہ اس نے اسے سمجھ کر اختیار کیا تھا اس لیے کہ اسے وہ اپنے دل کی آواز محسوس ہوئی تھی اس لیے کہ اس نے یہ سمجھا کہ یہی بات حق ہے خود سمجھا اس کو قرآن مجید کہتا ہے سورہ یوسف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کہہ دیجئے حاضحی سبیلی یہ میری راہ ہے ادو اللہ علا بصیرہ میں اللہ کی طرف پکار رہا ہوں علا وجل بصیرت شعوری طور پر سوچ سمجھ کر صرف ایک حکم جیسے روبوٹ ٹوبے کرتا ہے وہ بات نہیں ہے میری اپنی سوچ کا تقاضی یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں وَمَنِ تَبَعْنِي اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی علا وجل بصیرت اس دین پر چلنے والے اندے بہر مقلد نہیں ہیں یہ ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اب آپ دیکھئے ہمارا جو معاشرہ ہے اور معاشرہ ہمارا کوئی لاہور سے اسلامباد دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اسلامباد سے لاہور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے میرے اردگر میرے اممہ میرے اببہ میرے بھائی میرے جو رشتہ دار یہیں سے معاشرہ شروع ہوتا ہے نا پھر دوست عباب کولیگز ان سب کو دیکھئے ان میں سے کتنے جو آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے سوچ کر سمجھ کر اور یہ جان کر کہ یہ حق ہے اسلام کو قبول کیا ہے تو کیوں مسلمان ہے میں کیوں مسلمان تھا اس لیے کہ میں مسلمان والدین کے گھر پیدا ہوا خدا نہ خواستہ میں سے کوئی سکھوں کے گھر پیدا ہوا ہوتا ہے خدا نہ خواستہ ہندو کے گھر پیدا ہوا ہوتا ہے تو ہم نے ٹھیک ہے یہ انجنئرنگ کرتے یہی ڈاکٹری پڑھتے یہی جو ہے پروفیشن آگے اختیار کرتے لیکن کیا اسلام کے بارے میں بھی سوچتے کہ یہ اس طرح برحق ہے یا نہیں ہے ظاہر ہے ہمارے پاس وقت ہی نہیں تھا وہ وقت آج کے مسلمان کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ خود سے یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ اسلام برحق دین ہے یہ میری فطرت کی پکار ہے یا نہیں لہٰذا اکثر اور بیشتر مسلمان وہ ہیں جو اس وجہ سے صرف اس وجہ سے مسلمان ہیں کہ وہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو حقیقی مسلمان وہ کہلائے گا مولانا مودودی کی نظر میں کہ جس نے سوچ کر سمجھ کر اپنے دل سے اسے قبول کیا ہے یہ تو ایک رخ ہو گیا یعنی پہلے نکتے کا ایک پہلو ہو گیا دوسرا پہلو کیا ہے وہ آپ کی سوچ میں خود بھی آ جانا چاہئے اس کو ذرا تھوڑا سا اکسی ترتیب میں دیکھیں دنیا میں اگر کچھ لوگ قانونی مسلمان ہیں تو کچھ کافر بھی تو ہیں نا وہ جو کافر ہیں وہ کس قسم کے کافر ہیں حضور کے دور میں جو کافر تھے ابو جل کافر تھا ابو لہب کافر تھا ولید بن مغیرہ کافر تھا اس کی نویت کیا تھی ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچایا دین سمجھایا دین سکھایا دین بتایا یہ سب ان کو پوری طرح سمجھ آ گیا ان کے دل نے مان لیا کہ محمد الرسول اللہ سچے ہیں اس کے بعد انہوں نے اپنے تحصوبات کی وجہ سے اپنی چودراتوں کی وجہ سے اپنے مفادات کی وجہ سے اپنی دنیاوی اگراز و مقاصد کی وجہ سے یا اپنی کمزوریوں کی وجہ سے یا بزدلی کی وجہ سے اسلام کو قبول نہیں کیا یہ وہ کافر تھے جو محمد الرسول اللہ کے دور میں تھے آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج کے کافر ایسے ہی کافر ہیں دل پہ آتھ رکھ کے سوچئے کیا آج مودی تک اس طرح اعتماع میں حجت ہو گئی ہے جیسے محمد الرسول اللہ نے ابو جل پر کی تھی بوش پر ٹرم پر جو بائیڈن پہ ہمارا خود دل گوائی دیتا ہے ہماری عقل تسلیم کرتی ہے کہ نہیں نہیں یہاں تو کوئی پہلے درجے کی بھی عجت قائم نہیں بلکہ الٹی عجت قائم ہوئی ہوئی ہے الٹی کا مطلب کیا ہے کہ عجت قائم کرنی تھی مسلمانوں نے مسلمانوں کا اپنا کردار اتنا خراب ہے اتنا پست ہے اتنا گھٹیا ہے کہ اگر کوئی اپنے طور پر دین سیکھنا بھی چاہے تو مسلمان کو دیکھ کر یہ سوچے گا کہ جس دین کا پیروکار اس کردار کا مالک ہے اس دین میں کیا اچھا ہی ہوگی لہٰذا آج کا کافر بھی قانونن تو کافر ہے قانونی سطح پر تو اسے کافر مانا جائے گا اور وہ تمام قانونی ذابطے اس کے ساتھ اختیار کیے جائیں گے وہ جو شادی بیعہ کے معاملے میں ہیں یا اور جو دوسرے طریقے ہیں وہ تو سارے قانونی چیزوں میں اسے کافر سمجھا جائے گا لیکن حقیقی کافر وہ تب بنے گا جب اس پر اتنا میں حجت کی جائے گی اسے سمجھ آئے گی کہ دین حق ہے لیکن اسی طرح اپنی چودرہ اپنے تاثبات کی وجہ سے دین کو قبول نہیں کرے گا اب وہ حقیقی معنی میں کافر ہوگا اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا رویہ ابنائے نو کے ساتھ اپنے جو بھی خواہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں ان کے ساتھ دائیانہ ہونا چاہیے جیسے ایک دعوت دینے والا کسی کو مخاطب کرتا ہے ہمدردی سے خیرخائی سے بھلائی سے اچھائی سے یہ انداز ہمارا جہاں مسلمانوں کے ساتھ ہونا چاہیے وہاں کافروں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے تو ایک نکتہ تو یہ ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ وہ بات تھی کہ جو متحدہ اندوستان میں مولانا مدودی کر رہے تھے اور اس بات کا اثر صرف مسلمانوں ہی پر نہیں پڑھ رہا تھا بلکہ اس کو کافر لوگ بھی سمجھ رہے تھے دوسرا نکتہ اس سے بھی زیادہ ایم ہے وہ اور وہ خاص طور پر شعوری مسلمان بنے بغیر اس کی سمجھ آئی نہیں سکتی اور اس پر چلا ہی نہیں جا عمل ہی نہیں ہو سکتا وہ نکتہ سمجھ لیجئے ایک لفظ ہے جسے ہم عبادت کہتے ہیں عبادت کا اس وقت جو مفہوم رہ گیا تھا نا وہ بس یہ رہ گیا تھا کہ جس نے نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا حج کر لیا زکاة ادا کر لی اس نے عبادت کا حق ادا کر دیا مولانا مودودی نے عبادت کا ایک بلکل نیا مفہوم جو ہے اس دور کے اعتبار سے نیا کوئی انہوں نے اپنے پاس سے گھڑا نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبادت کا وہی مفہوم تھا لیکن وہ دب گیا تھا وہ مسخ ہو گیا تھا وہ محدود ہو گیا تھا وہ پرورڈ کر دیا گیا تھا اس کو مولانا مودودی نے اس سر نو جاگر کیا جیسے ایک تجدید کی جاتی ہے کسی شہ کی اس کے اوپر سے گرد جھاڑ کر اس کے غلط تصورات مٹا کر اس کو اس سر نو جاگر کیا یہ جو جاگر کیا ویسے ایک کتاب ہے ان کی بڑی اچھی کتاب ہے میں اس وقت اس سب کی وضاعت نہیں کر سکتا صرف عبادت کے حوالے سے اس کتاب کو ریفر کر رہا ہوں قرآن مجید کی چار بنیادی استعلاحات شاید آپ میں سے کسی نے پڑھی ہو لیکن اس کو ذرا گہرائی میں پڑھنے کی ضرورت ہے بہت اچھی طرح سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے ابھی ہم پھر عبادت اس میں سے ایک عبادت بھی ہے چار بنیادی استعلاحات میں سے ایک دین ہے ایک الہ لفظ ہے ایک رب لفظ ہے اور ایک عبادت کا لفظ ہے ابھی میں صرف عبادت کی بات کر رہا ہوں عبادت کے حوالے سے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے وضاعت یہ کی کہ یہ جو اسلام ہے یہ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے مکمل ذابطہ حیات ہے یہ جملہ میں بھی بہت استعمال کرتا ہوں میرا خیال ہے آپ میں سے بھی ہر ایک نے استعمال کیا ہوگا نہیں بھی کیا ہوگا تو سنا تو ضرور دس مرتبہ ہوگا زندگی میں اس سے زائد ہی سنا ہوگا لیکن اس کا مفہوم کیا ہے میری ایک حیات ہے آپ سب کی بھی حیات ہیں ہماری ایک اجتماعی حیات بھی ہے زندگی ہمیں زندگی میں مختلف کام کرنے پڑتے ہیں وہ کام ہم جو بھی کوئی شادی کرتا ہے کوئی اپنے جو بھی رسومات ہوتی ہیں کوئی رواد ہوتے ہیں کوئی طور طریقے ہوتے ہیں زندگی کے کوئی سیاسی نظام ہوتا ہے کوئی معاشی نظام ہوتا ہے کوئی سماجی نظام ہوتا ہے کوئی آئلی نظام ہوتا ہے تو دنیا میں تو تصور یہ پایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں انسان ہٹ اینڈ ٹرائل سے سیکھ کر تجربے کر کے اپنے لیے ذابطہ حیات بنا لیتا ہے مغرب کے ذابطہ حیات تو ایسے ہی بنے نا آپ نے ایک کام کیا غلط ہو گیا ٹھوکر کھائی چوٹ لگی پھر اگلی دفعہ وہ غلطی نہیں کی اگلی دفعہ کرکشن کر لی تو اسی طرح ہٹ اینڈ ٹرائل سے افرات و تفریت کے دھکے کھاتا ہے انسان آگے بڑھ رہا ہے ہمارا دعویٰ یہ ہوا کہ جناب نے اسلام کامل نظام آیات ہے کہ آپ کو دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو چوٹے برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو غلطی کر کے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ادھر آئیں ہمارے پاس ایک کامل نظام آیات موجود ہے آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں یہ رینمائی دے دیتا ہے ہمیں یہ تو معلوم تھا کہ ہم اگر پشاب کریں تو اسے خوش کیسے کرنا ہے یہ تو پتہ تھا اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ جی اس طرح کر کے آپ نے پاکی اختیار کر لینا ہے ہمیں یہ معلوم تھا کہ ہم نے اگر صحبت کیے تو اس کے بعد جسم پاک کیسے کرنا ہے جی اسلام نے ہمیں یہ رینمائی دیئے یوں کر کے نہ ہوگے تو پاک ہو جاؤگے ہمیں یہ پتہ تھا کہ نماز پڑھنی ہے تو اس سے پہلے وضو کیسے کرنا ہے جی اسلام نے بتایا وضو یوں کر کے کرنا ہے یہ تو ہمیں معلوم تھا لیکن کیا یہ بھی معلوم تھا کہ اسلام کا کوئی سیاسی نظام بھی ہے جو آج کے دور میں قابل عمل ہو سکتا ہے کیا یہ بھی معلوم تھا کہ اسلام کا کوئی معاشی نظام بھی ہے جو آج کے دور کی ضرورتیں پوری کرتا ہے میری یہ بات آپ کو تب سمجھ میں آئے گی کہ جب آپ کچھ لوگوں سے اور کچھ لوگوں کا مطلب کوئی مزدور ریڈی والے نہیں کچھ لوگوں کا مطلب ہمارے حکمران کچھ لوگوں کا مطلب ہے ہمارے وہ لوگ کے جو ٹرینڈ سٹ کرتے ہیں وہ لوگ کے جو ہمارے ذہن بناتے ہیں گوئے ہمارے حقیقی رہنما جب ان کی زبانوں سے ہم سنتے ہیں کہ یار اسلام تو بہت پرانا چودہ سو سال پرانی بات ہے دنیا بہت آگے آگئی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آج کی دنیا اتنی آگے آگئی ہے کہ پرانا اسلام اب اس کے اوپر قابل عمل نہیں رہا یہ پرویز مشرف صاحب کیا کہتے تھے آپ کو تو ان کا تو پتہ ہے نا اگر آپ کو عیوب خان صاحب کا نہیں پتہ تو پرویز مشرف صاحب کا تو پتہ ہے نا اس سے بہت پہلے جب قرارداد مقاصد پاس اس وقت بھی بعض اسمبلی کے ممبرز نے یہ بات کہی تھی جو مخالف تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ قرارداد مقاصد پاس ہو کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا تو انہوں نے جو باتیں کہیں تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ہم آج یہ قرارداد پاس کرنے کے بعد محذب دنیا کو موں دکھانے کے قابل نہیں رہے وہ جیسے پینڈو آدمی ہوتے نا پینڈو کہوں کہتے ہیں یار میں شہریچ ایلین تو ہم ایلین ہو گئے بس اب اب ہم دنیا کو موں دکھانے کے قابل نہیں رہے وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ اسلام زندگی کے ہر معاملے میں رینمائی دیتا ہے میرے جملہ مسائل حل کرتا ہے جو مسئلہ کسی انسان کو پیش آ سکتا ہے اس کا حل قرآن مجید میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اسلام کی روایت میں وجود ہے یہ ایک بہت بڑا دعویٰ اپنی جگہ پہ اور اس کے اپنی کچھ جو ہے وہ نتائج ہیں اس کو میں ایک طرف رکھ کر میں اس کو عبادت کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں اس کو سمجھ لیجئے عبادت جس شہ کا نام ہے ان تمام احکام کی تابداری کو کہ جو ہمیں زندگی کے مختلف پہلوں کے حوالے سے اسلام نے دیئے ہیں ان کی تابداری کا نام عبادت ہے صرف نماز پڑھ لینے سے روزہ رکھ لینے سے حج کر لینے سے زکاة کر لینے سے عبادت کا حق ادا نہیں ہوا یا یہ کہ صبح نماز پڑھ کے بیٹھے اور بیٹھے رہے اور پھر سورج نکلنے کے بعد دو نفل پڑھ کے اٹھ کے آگئے تو عبادت گزار ہو گئے نہیں جب آپ اپنی پوری زندگی کے معاملات میں اپنے روز مرہ کے معاملات میں ہر کام اسلام کی عدائت کے مطابق کریں گے تو آپ صحیح معنوں میں عبادت گزار ہیں اب آپ نے عبادت کا حق ادا کیا ہے اور یہ تقاضہ ہے جو اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتا ہے اس کی اقوہ مثال بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر دس احکام دیئے ہیں اور آٹھ آدمی پورے کر لے دو پورے نہ کرے تو اس کا مطلب کیا ہے اس نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا کیونکہ یہ تو غلامی ہے غلام اپنی مرضی سے کوئی شیخ قبول کر لے کچھ کو رد کر دے یہ اس کا اختیار نہیں ہوتا ہے ملازم کے پاس تو اس طرح کا اختیار ہو سکتا ہے غلام کے پاس ایسا اختیار نہیں ہوتا ہے اسے کلی اطاعت کرنی ہوتی ہے تمام باتیں ماننی ہوتی ہے ایک بھی چھوڑ دے گا تو وہ جو ہے راندہ درگاہ ہو جائے گا جیسے شیطان ہو گیا صرف ایک حکم نہیں مانا تھا اللہ تعالیٰ کا اور اس کے نتیجے میں اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لانتی کر دیا یہ ذہن میں رکھئے کہ عبادت کا مفہوم یہ انہوں نے تیہ کیا اس سے اگلی بات یہ تو بعض باتیں وہ ہیں کہ جو الحمدللہ بہت بڑے حصے میں آپ سمجھی جا چکی ہیں اور اس وقت اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ یہ بات اب تقریباً اہلِ مذہب نے بھی تسلیم کر لی ہے وہ بہت محدود حد تک وہ مسخ تصور باقی رہ گیا وگرنہ اکثر اور بیشتر اہلِ علم میں یہ باتیں اب یوں سمجھئے زبان زدہ عام ہو چکی ہیں عوام میں ابھی بھی نہیں لیکن یہ کہ اہلِ علم میں یہ باتیں اب تسلیم شدہ ہو گئی ہیں مسلمہ ہو گئی ہیں ایک مسئلہ وہ ہے کہ جس نے آکے سب سے زیادہ تحریک اسلامی کو نقصان پہنچایا ہے اور ابھی بھی پہنچ رہا ہے اس سے اور تحریک اسلامی سے مراد صرف کوئی ایک جماعت نہیں ہے یہ پورا عمل جو اہیا کا عمل ہے جو امت سوئی امت کو جگانے کا عمل ہے جو دبے ہوئے دین کو دوبارہ جو ہے وہ برسر اقتدار لانے کا عمل ہے وہ مصر میں ہو وہ ترکی میں ہو وہ پاکستان میں یہ سارا تحریک اسلامی ہے یہ جو نقصان پہنچا ہے وہ کیا ہے وہ یہ کہ لوگوں کو یہ بات تو سمجھ میں آگئی کہ اسلام ایک کامل نظام حیات ہے اسلام اپنا غلبہ چاہتا ہے اسلام اگر غالب نہ کیا جائے تو وہ درقی کے ایک مذہب بن کے رہ جاتا ہے دین نہیں رہتا ہے یہ باتیں تو سمجھ میں آگئی لیکن اگلا مسئلہ یہ تھا کہ دنیا واقعی بدل گئی تھی دنیا واقعی بدل چکی ہے اب آپ سوچئے دین کا ایک حکم میں مشورہ کرو ہے نا امروہم شورا بینہم ان کے معاملات آپ اس کے معاملات مشورے سے تیہ ہوتے ہیں کچھ تو اللہ کے احکامات ہیں اللہ نے کہا نماز پڑھو اب اس میں یہ مشورہ تو ہو سکتا ہے یہاں پڑھیں کہ وہاں پڑھیں لیکن پڑھیں یا نہ پڑھیں یہ مشورہ نہیں ہو سکتا پڑھنی پڑھنی ہے وہ تو عبادت سے متعلق بات ہو گئی کب پڑھنی ہے اول وقت میں پڑھنی ہے یا آخر وقت میں پڑھنی ہے یا امروکم ہو گیا یہ آپ کا جماعتی نظم تیہ کرے گا یہ جو درمیان کی بات ہوگی یہ امروکم ہو گیا کہ آپ اپنی مرضی سے تیہ کر لو اب یہ کوئی ایک آدمی تیہ کرے گا نہیں امروہم ہے یہ مسلمانوں کے مشورے سے تیہ ہو گیا اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اجتیادی نویت کی ہوتی ہیں جہاں اللہ رسول کا حکم نہیں ہوتا وہاں پہ یا قیاس کرنا پڑتا ہے یا اجتیاد کرنا پڑتا ہے یہ بھی مسلمانوں کا امر ہو گیا امروہم ہو گیا یہ مشورہ کر کے ہو گا اب مشورے کی صورت مدینے میں بھی تھی اب دیکھئے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ زمین عراق کی شام کی مسلمانوں نے ان پر جو قبضہ کیا ہے اب وہاں کے مجاہدین یہ کہتے ہیں جنہوں نے وہ بھی فتح کی ہیں کہ یہ مالگ نیمت ہے ہمیں دے دو بھئی مالگ نیمت کا جو اصول ہے وہ اس کا اپلائی کرو زمین کے اوپر بھی ہو گا یہ ہم نے چینی ہے یہ ہماری زمینیں ہوں گی حضرت عمر سوچ رہے ہیں کہ بھئی ایسا ہو گیا تو بڑی جاگرداری قائم ہو جائے گی اب اس پہ مشورہ ہو گیا اب شورہ بیٹھی ہے بل آخر جا کے فیصلہ ہو گیا کہ یہ مالف ہے میں اس وقت وہ مسئلہ نہیں سمجھانا چاہ رہا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت مشورہ کیسے ہوتا تھا اب یہ جو شورہ تھی یہ کن لوگوں پر مشتملے ایک چھوٹی سا چھوٹا سا قصبہ ہے بستی ہے مدینہ ہے کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے وہاں چند قبائل آباد ہیں ان قبائل کے موصل لوگ فطری طور پر موجود ہیں ہر قبیلے کا ایک چیف ہے یا نہیں ہے اور یہ چیف الیکٹر نہیں ہے یہ خود جو بھی برادری ہوتی ہے اس کا ایک بڑا ہوتا ہے وہ وہ بڑے بیٹھ گئے اہل علم بیٹھ گئے مشاورت ہوئی فیصلہ ہو گیا یہ اصحاب حلو عقد ہیں یہ اہل شورہ ہیں ملک بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کر لیا اور اصحاب حلو عقد بھی نیچرل ہیں یعنی جن کا اختیار اپنی قوم کے اوپر ہے قدرتی طور پر خاندانی طور پر قبیلے کی چیف انہیں کی حیثیت سے اور شورہ بھی اسی طرح بن گئی یا سیلیکٹ کر لی گئی نامزد کر لی گئی پھر جانتے تھے خلیفہ کہ یہ آدمی ایسا ہے اس کو بلا لیا جیسے آج بھی ہم جان سکتے ہیں کہ یہ ٹیکنو کریٹس ہیں یہ ان کی سپیشلائزیشن ہے جن کا پتہ ہوتا ہے انہیں بلا لیں گے لیکن یہ کہ اکثر اور بیشتر اب تو وہ صورت رہی نہیں اب وہ ٹرائی بھی ختم ہو گئے قبیلے ہی ختم ہو گئے اب کوئی قبیلے کا چیف کہاں سے قبیلہ ہی نہیں رہا تو چیف کہاں سے آئے گا آج شورہ کیسے بنے گی آج کیسے بنے گی وجود میں آئے گا یہ سوال ہے پیچھے تاریخ میں دیکھیں اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس ملوکیت کا موڈل موجود ہے ملوکیت میں اصحابِ حل و عقد یا شورہ اپنے خاندان کی بنتی دیں اباسیوں کی حکومت ہے تو شورہ بھی اباسیوں کی ہوگی اس میں کوئی عموی تو نہیں شریک ہو سکتا اور اسی پہ آپ ایک بات اور بھی سوچ لیجئے اگر کسی مسلک کی حکومت کسی جگہ قائم ہو جائے تو ان کی شورہ میں یہ تو مسجد میں کسی اور کو نہیں گزنے دیتے اور اگر کسی ایک مسلک کی حکومت قائم ہو جائے تو ان کے اصحابِ حلوق بھی ان کی اپنی مسلک کیوں گے کسی دوسرے مسلک کے لیے تو کوئی گوئے اسے جینے دے دیں تو بڑی مہربانی ان کی تو اب لوگوں کے دلوں میں یہ سوالات اٹھتے ہیں یا نہیں جب آپ بات کرتے ہیں نا اسلام تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں اپنی اجارہ داری تو نہیں قائم کرنے چلے ڈر جاتے ہیں اور اب بھی ڈرتے ہیں اب بھی ڈرتے ہیں یہ مسئلہ ہم لوگوں کا حل نہیں کرسکے یہ باتیں ہم لوگوں کے سامنے رکھ نہیں سکے انہیں قائل نہیں کرسکے اس وجہ سے آج بھی ڈرتے ہیں لوگ کہ یہ تو بڑا کوئی جابرانہ نظام آ جائے گا بڑی جو ہے ڈکٹیٹرشپ آ جائے گی اچھا مسئیبت یہ ہوئی کہ جہاں کہیں آیا تو آیا بھی ایسا ہی اب وہ سعودی عرب میں شریعت نافذ ہوئی تو وہ ایک خاص مسئلہ والی بات ہو گئی وہاں پہ انہوں نے اپنی اجراداری قائم کر لی ایران میں شریعت نافذ ہوئی تو انہوں نے اپنی اجراداری قائم کر لی ادھر افغانستان میں شریعت نافذ ہوئی انہوں نے اپنے مسئلہ کی آزادی قائم وہ جو اجراداری قائم کر لی اس کی بہت ساری باتیں میں اس وقت ان میں نہیں جا رہا میں صرف آپ کو ایک بڑی بات سنا دوں اس سے آپ کو مسئلہ کی نویت سمجھ میں آئے گی علامہ اقبال کے بیٹے ڈاکٹر جعوید اقبال وہ بھی فوت ہو گئے ہیں اچھے یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ کوئی اتنے دیندار آدمی نہیں تھے وہ بڑے کھلے ڈلے ذہن کے آدمی تھے تو جب روس ٹوٹا ہے اور یہ مسلمان ریاستیں آزاد ہوئی ہیں نوازاد شدہ مسلمان ریاستیں وہ ان کے دورے پر گئے یہ جو عزبوکستان اور ترکستان اور یہ جو آزربائیجان اس ان علاقوں میں گئے ان میں سے بعض جگہوں پہ بڑے مخلص لوگ انہیں ملے حکمرانوں میں جنہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صحیح اسلام ہم اپنے علاقوں پہ نافذ کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس موڈل کوئی نہیں ہے سعودی عرب کا موڈل ہم نہیں افتیار کر سکتے ہیں ایرانی موڈل ہمارے لئے جو ہے وہ قابل تقلید نہیں ہے ہمارے پاس کوئی موڈل نہیں ہے جو آج کے دور کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو یہ موڈل کس کے پاس ہے آپ کو پتہ ہے جی یہ مصیبت ہے یہ ہماری صندوق میں رکھا ہوا ہے آپ کی صندوق میں رکھا ہوا ہے اسلامی ریاست کتاب کبھی اس کے اوپر پڑی گرد کسی نے اٹھا کے اسے پڑھنے کی کوشش کیے مولانا مودودی کی کتاب وہی مودودی جنہوں نے الجہاد فیل اسلام لکھی بلا ضرورت لکھی کتاب بیج کر پیسے کمانے کے لئے لکھی یا دین کا ایک تصور جو مسخ ہو گیا تھا اس کو ٹھیک کرنے کے لئے لکھی تو اسی طرح اسلامی ریاست بھی سکالرز میں اپنا نام لکھانے کے لئے نہیں لکھی ہے اور اپنا ڈھنکہ بجوانے کے لئے نہیں لکھی ہے اسلام کی اس مشکل کو دور کرنے کے لئے لکھی ہے اور جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مشکلات کے حل کے لئے قرآن مجید ہوتا رہا ہے اور آج مسلمان اسے جو ہے وہ چھپا کے بٹھے ہوئے ہیں نہ خود اس پر عمل کرتے ہیں نہ دنیا کو استفادہ کرنے کا موقع دیتے ہیں ایسے ہی آج موڈل جو مودودی صاحب نے پیش کیا ہے وہ ہم نے بڑے پیار سے کہیں رکھا ہوا ہے لائبریڈیوں میں تو ہے وہ ہم لوگوں کو بتانے کے لئے تیان دیں پتہ ہے پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جب آپ جیسے لوگ مودودی صاحب کی کتابوں کا یہ حصہ پڑھتے ہیں جس میں دین غالب کرو تو کچھ تو بعد میں یونیورسٹری سے فارغ ہو کے اپنی دنیا غالب کرنے چلے جاتے ہیں لیکن وہ جن کے جو مخلص ہوتے ہیں جو کہتے ہیں دنیا مچھر کے پر کی اہمیت نہیں رکھتی میں اللہ کے دین کے لئے انہا صلاتی و نسوکی و مخیائی و مماتی للہ رب العالمین اب ان کی یہ تربیت نہیں ہوئی ہوتی کہ ہم نے موڈل کونسل لے کے آنا ہے اور وہ اپنے اس ظاہرہ مخلص ہوتے ہیں جو بندہ جتنا خلوص ہوتا ہے اس کے اندر اتنے ہی اس کے اندر جوش اور جذبہ ہوتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح ہے یہ بات جس کے اندر پھر جوش اور جذبہ ہوتا ہے اسے یہ ماتھا ماتھا ڈھیلا ڈھیلا کام راست نہیں آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کچھ حیجان ہو کچھ جوش ہو کچھ جذبہ ہو تو جوش جذبہ حیجان شوکش شہادت اسے پھر کھینچ کے لے جاتا ہے یا شام یا افغانستان یا وزیرستان کیوں چلا جاتا ہے اس ڈیسپشن میں چلا جاتا ہے کہ یہ اسلام آ جائے گا میں ذرا تھوڑا سا تاریخ کے تناظر میں آپ کو بتا دوں اور اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیجئے جو آج جہاد کے نام پر محنت ہو رہی ہے اس سے ہزار گنا بڑی محنت اس سے پہلے ہو کے ناکام ہو چکی ہے آپ کو اٹھارہ سو اکتیس کی تحریک شہیدین کا پتہ ہے کیا لوگ تھے اور کیا قربانیاں تھی آپ کو جمال الدین افغانی کا پتہ ہے اندوستان میں جو تحریک خلافت اٹھی اس کے جوش و جذبے کا پتہ ہے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کا پتہ ہے یہ ساری محنتیں یہ ساری قربانیاں کروڑوں مسلمان جس میں جان کی بازی ہار گئے یہ نتیجہ پیدا نہیں کر سکیں کیوں خلوص کی کمی تھی اخلاص کی کمی تھی قربانیوں کی کمی تھی جب تک آپ دنیا کے سامنے وہ موڈل نہیں پیش کرتے نا آج کے دور کے مطابق تو آپ دنیا کو تبدیل نہیں کر سکتے تو اچھی طرح سمجھ لیجئے جو کرنے کا کام ہے اس وقت جو سمجھنے کا کام ہے اور سمجھانے کا کام ہے میں نے پچھلی دنوں اس میں ایک تقسیم کیے ویسے تو موڈلی صاحب کی دینی فکر یہ ساری لیکن یہ بات سمجھانے کے لیے میں نے ایک تقسیم کیے کہ ایک مولانا موڈلی کی دینی فکر ہے ایک مولانا موڈلی کی عمرانی فکر ہے اب اس بات کو بھی میں آپ کو سمجھا دوں عمرانی فکر کے آئے دینی فکر یہ ہے کہ دین غالب ہونا چاہیے دینی فکر یہ ہے کہ جہاد ہونا چاہیے دینی فکر یہ ہے کہ میں آخرت میں نجات نہیں پاسکتا جب تک کہ میں حکامت دین کی جدوجود نہیں کروں گا دینی فکر یہ ہے کہ میرے اوپر حکامت دین فرضین ہے جیسے نماز فرضین ہے یہ ساری دین کی باتیں ہیں لیکن آج کے دور میں کون سا اسلام ہوگا جو آج نافذ ہوگا اس کی شکل کیا ہوگی اس کی صورت کیا ہوگی آج مشورہ کیسے کریں گے آج شورہ کیسے تشکیل دیں گے آج اجتیاد کون کرے گا جس کا اجتیاد نافذ ہوگا دیوبندیوں کا ہوگا بریلویوں کا ہوگا سلفیوں کا ہوگا کس کا اجتیاد نافذ ہوگا اور اگر اسلام قائم ہو جائے گا تو اس کے بعد صلات و سلام پڑھنے دیں گے یا نہیں پڑھنے دیں گے اور اسلام قائم ہو گیا تو انفی اسلام قائم ہوا تو کوئی رفع یا دین کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا مجھے آپ سوچیں نا ان سوالوں کا جواب دیئے بغیر آپ لوگوں کو اپنے ساتھ چلا سکتے ہیں آپ دیتے ہیں ان کا جواب تو پھر کیسے آپ دین کو قائم کریں گے یہ چیزیں سمجھیں انہیں پڑھیں انہیں سیکھیں کہ بھئی ان چیزوں سے اسلامی ریاست کو کوئی غرض نہیں ہوگی جیسے آج ریاست کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے کون عیسائی ہے کون پارسی ہے کون بدھ ہے ریاست کو غرض ہوتی ہے اسے اسلامی ریاست کو بھی اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی کون دیوبندی ہے کون بریلوی ہے اپنی اپنے مسلکوں پر آزاد ہو جس طرح چاہو عمل کرو وہ جواب دے ہو اللہ کو ہم آپ کے مذہب کو نہیں چھوڑتے چھیڑتے آپ کا مذہب مذہبی آزادی اور مذہب سے مراد کیا ہے عقیدہ رسومات عبودیت مراسم میں جو آپ کی جو سماجی رسومات ان میں آپ کو آزادی ہے اپنے اپنے مسلک پر عمل کرنے لیکن جو اجتماعی معاملات سماجی نظام معاشی نظام سیاسی نظام یہ کسی مسلک کے تابع نہیں ہوگا یہ قرآن و سنت کے تابع ہوگا پہلا مسئلہ یہ شورہ اب شورہ ہوگی الیکٹڈ لوگ چنیں گے لوگ شورہ کو منتخب کریں جیسے پارلیمنٹ منتخب ہوتی ہے ایسے شورہ منتخب ہوگی قانون سازی اجتیاد پارلیمنٹ کرے گی قانون سازی یعنی جسے اجتیاد کہتے ہیں وہ کون کرے گا پارلیمنٹ کرے گی لیکن کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنا سکتی اور اگر کسی کو لگے پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا اپنی سوچ کے مطابق قرآن و سنت کے تابعے بنایا لیکن کسی مدرسے کے شیخ الحدیث کو کہا کہ نہیں یہ قرآن و سنت کے تابعے نہیں شیخ الحدیث تو بہت بڑی بلا ہوتی ہے بہت انچی چیز ہوتی ہے ایک ریڑی والے کو لگا کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے اس کا حق ہے وہ عدالت میں جائے اس قانون کو چیلنج کر دے اور اب عدالت میں جو بھی پارلیمنٹ ہے اس کے وکیل بھی آئیں اور یہ کہ اس کے وکیل بھی آئیں بیسے ہوں علماء بھی آئیں بیسے کریں اور آخر میں اگر وہ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو وہ نافذ ہو جائے گا اور عدالت یہ قرار دیتی ہے کہ نہیں ہم نے ان لوگوں کی آرہا کی روشنی میں یہ سمجھا ہے کہ قرآن و سنت کی حدود سے تجاوز ہو گیا ہے تو وہ کل آدم ہو جائے گا حال سمجھ میں آ رہا ہے یہ باتیں آپ جا کے سیکولر سے سیکولر بندے کے سامنے بھی کریں گے تو اسے وہ ماننے پہ مجبور ہو جائے گا یار اسلام قابل عمل ہے اور یہ باتیں کیے بغیر جب آپ کہیں گے خلافت آ جائے اسلام آ جائے تو لوگ کہیں گے یار دائش آ رہی ہے لوگ کہیں گے کہ یار وہ لوگ آ رہے ہیں کہ جنہوں نے لالٹینوں کے شیشوں میں ہماری داڑیاں رکھ کے ناپنی ہیں کہ سائز سٹینڈرڈ ہے کہ نہیں تو میرا خیال ہے ایسے اسلام سے تو آپ بھی ڈرتے ہوں گے تو آپ ڈرتے ہوں گے تو سوچئے سیکلر لیبرل کتنا ڈرتا ہو گیا اگلی بات سمجھئے جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو عام تاثر جو جاتا ہے معاشرے میں وہ یہ جاتا ہے سزائیں نافذ ہوں گے اچھا لوگ بھی بات بھی یہی کرتے ہیں سزائیں نافذ ہوں گی شریعت نافذ یعنی سزائیں نافذ سزائیں نافذ ہوں گی کا مطلب کیا ہے ہاتھ کٹیں گے کوڑے ماریں گے سنگسار کریں گے گردنیں اڑائیں گے سزائوں سزائوں کا مطلب یہ ہے مدودی صاحب کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں معاشرے میں عدل کا نظام قائم کیے بغیر سزائیں نافذ کرنا ظلم ہے میں آپ کو ایک مثال دوں بعد اس سے سمجھ میں آ جائے گی آپ ذرا سوچئے سوچیں ذرا شادی شدہ مرد اگر زنا کرے تو اسلام میں اس کی کیا سزائیں سنگسار کرنا یہ تو ہم نے زبان سے ایک جملہ بولا ہے ذرا اس کو تصور میں لے کے ہیں ایک آدمی کو پتھر مار مار کے آپ مار رہے ہیں ایک طرف یہ بات ہے کتنی عزیتناک سزائیں کسی کو گولی مار دی تھس مر گیا لیکن آپ نے اسے پتھر مار مار کے مار آئے کتنی عزیتناک سزائیں دوسری طرف اپنے معاشرے میں دیکھیں یہ کام جو ہے نا یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ جیسے چلتے چلتے رستے میں کوئی فسل کے گر پڑتا ہے فسلنے میں اپنی مرضی تو شامل نہیں ہوتی نا ہمارے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ رستہ اتنا کھلا ہے کہ بہت اعتیاد سے نہ چلیں تو کسی بھی وقت کسی سے بھی یہ عرکت ہو سکتی ہے مخلوط معاشرت ہیں اور پھر یہ کہ ہر طرح کی جو اشتیال انگیزی موجود ہیں اب اس میں یہ عرکت ہو جائے تو آپ بسم اللہ پڑھ کے یہ سزا نافذ کیجئے تو کل میرا خیال ہے اتنے لوگ بازار میں نہیں چلتے ملیں گے جتنے سٹیڈیم میں پتھر کھانے کے لیے موجود ہوں گے چوری کی سزا نافذ کر دیجئے یہ یا لوگا تو پہلے آپ نے اسلام کی وہ برکتیں لوگوں کو دینی ہیں اب میں اسی کو اگر تھوڑا سا اور طرح سے آپ کے سامنے رکھوں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اسلام کہتا ہے جی بچوں کوئی جلدی شادیاں کر دو شادی آسانی میں ہو کوئی اس پہ زیادہ خرچے نہ ہو اسلام یہ چاہتا ہے کہ جی پردے کا ہو یعنی segregation of success آپ اس میں اختلاط نہ ہو اکٹھے نہ ہو mixing نہ ہو اچھے شادی ایک کر کے بھی بس کرنے کی ضرورت نہیں ہے بے شک چار کر لو ٹھیک ہے چار بھی کر سکتے ہو اب آپ سوچیں کہ یہ سارے باتیں ہوں شادی بھی جلدی ہو جائے چار تک کرنے کی بھی گنجائش ہو شادی پہ خرچے بھی زیادہ نہ آتے ہوں نکاح مسجد میں کرو کوئی چاول کھلا سکتے ہو تو کھلاو نہیں تو تو بھی خیر ہے ایک پیالی دودھ کی پیلا دو تو بھی ولیمہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ یہ سارا ذہن میں رکھیں شادی آسان ہو پردے کے احکام نافذ ہوں اس کے بعد کسی کو زنا کرنے کی کیا ضرورت ہے کسی پہ دل آئی گیا ہے تو ایک بیوی کو طلاق دے کے اسے نکاح کر لیں بہت سمجھے آ رہی ہے اب اس کے بعد بھی کوئی بدبخت اتنی سولتوں کہ ہوتے ہوئے بھی جا کے کوئی ایسی بدماشی کا ارتکاب کرے پھر آپ کا دل بھی کہے گا انہوں پتھر مار مار کے مارو اب جسٹیفائیڈ ہو جائے گا یا نہیں تو اسلام تو یہ ہے بھئی تو اگر آپ شریعت کی سزائیں نافذ کر دیں ایک ایسے معاشرے میں جہاں آپ نے اللہ کا نظام نہ قائم کیا ہو تو وہ الٹا ظلم ہو جائے گا اور اس کی دلیل کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ کہ ان کے دور میں کہت پڑا کہت کے دور یعنی غزائی اجناس کی قلت ہو گئی اس میں آپ کھانے پینے کی چیزیں وافر نہیں ہیں ایک صاحب نے چوری کر لی پکڑے گئے عدالت میں لے آئے گئے اب اسلام میں چوری کی سزا کیا ہے ہاتھ کٹنا حضرت عمر نے فرمایا نہیں کٹیں گے کیونکہ کہت پڑا ہوا ہے اس نے مجبور ہو کے چوری کیے تو یہ ثبوت ہو گیا اس بات کا کہ جب تک آپ نے لوگوں کی ضرورتیں نہ پوری کر لی ہوں آپ سزا نافذ نہیں کر سکتے آج جو معاشرے میں تصور پایا جاتا ہے وہ اس کے بلکل برقس ہے یا نہیں تو مودودی صاحب کون سے تصور کی بات کرتے ہیں پہلے نظام قائم کرو لوگوں کو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے رحمت اللی العالمین بن کے آئے ہیں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں سارے جہان کے لیے رحمت اللی العالمین بن کے آئے ہیں پہلے وہ نظام قائم کر کے دنیا کو دکھاؤ آج لوگوں کے دل میں ایک خواہش ہے نا کہ ریاست ہو ماں جیسی سنیے نا یہ بات بڑے بڑے آپ نے لیبرل سکالر سے یہ بات سنی ہوگی ریاست ہو ماں جیسی پوری تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھ لیجئے ماں جیسی ریاست اگر آپ کو کہیں کبھی نظر آئے گی تو وہ صرف وہ ہے جو محمد الرسول اللہ نے قائم کی تھی آپ ماں جیسی ریاست بنائیں گے تو یہ اسلام ہے اور آپ نے صرف لوگوں کی گردنیں کاٹی ہیں ہاتھ کاٹے یا ان کو کوڑے مارے یا سنگسار کیا یہ آپ کے اپنے ارمان نکلنے کا تو انداز ہو سکتا ہے لیکن یہ اسلام نہیں ہے اور نہیں یہ اسلام کی سپیرٹ ہے نہیں یہ اسلام کی روح ہے تو میرے بھائی وہ جیسے حدیث میں آتے ہیں نا کہ لوگوں کو خوشخبری سناو انہیں اسلام سے متنفر نہ کرو تو یہ نہ ہو کہ ہم لوگوں کو متنفر کر رہے ہوں ہم لوگوں کو ڈڑا رہے ہوں ہم لوگوں کو خوفزدہ کر رہے ہوں یہ چیزیں لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو جو آج آپ کا مخالف ہے وہ کل آپ کا اس کے لیے حمایتی بن سکتا ہے یہ ہیں اصل میں آپ کے پاس وہ سوچ وہ فکر وہ تھاٹ جو لوگوں کو قابو کر سکتی ہے پوزست کر سکتی ہے کھینچ سکتی ہے آپ سے بڑا مبلگ بنا سکتی ہے آپ سے بڑا دین کا کارکن بنا سکتی ہے اس کی طرف بولانے کی ضرورت ہے اس کی طرف لانے کی ضرورت ہے اس کی دعوت دینے کی ضرورت ہے اس کو میں کہتا ہوں یہ مولانا مودودی کی عمرانی فکر ہے تو ہم نے جب عمرانی فکر پر توجہ نہیں دی دینی فکر کو ہم نے بہت بیان کیا تو اب کسی میں اگر جوش پیدا ہوا تو وہ ہمارے کام آنے کی بجائے جا کے کسی اور کے لیے جو ہے وہ مطلب براری کا ذریعہ بن گیا کتنے کارکن ضائع کیا اور آخری نقصان اس کا پتہ کیا ہوتا ہے اب ظاہر ہے جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو ایک فساد پھیلتا ہے وہ فساد جو عالمی سطح پر محسوس کیا جاؤ اس کے کلا کمیں کی بھی کوشش ہوتی ہے کلا کمیں کی جب کوشش ہوتی ہے تو ایک تو بندوق کا جواب بندوق سے اینٹ کا جواب پتھر سے وہ تو ہے ہی ہے لیکن یہ کہ ذہن سازی کی بھی کوششیں ہوتی ہیں تو پھر ایسے دانشور کھڑے کیے جاتے ہیں جو کہتے ہیں یہ فکری غلط ہے جو کہتے ہیں یہ دہشتگردی کی بنیاد جو ہے مودودی صاحب نے رکھی ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ نظام کو قائم کرنے کے قائل ہوتے ہیں وہ پھر بندوق اٹھا لیتے ہیں لہٰذا وہ پوری فکری کو اڑانے کی پیچھے پڑ جاتے ہیں اصل بات کیا ہے کہ جب یہ چیز لوگوں کو ہم سمجھا دیں گے کہ ہم کون سا اسلام چاہتے ہیں ہم کیسا اسلام چاہتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو بھی اپنا لچ تلنے کا موقع نہیں ملے گا اپنی جو بھی وہ اپنا ویسے تو اس فکر سے ان کی چڑھ اور ہے لیکن ابھی بانہ یہ مل گیا اور اس بانے سے وہ فائدے اٹھاتے ہیں لہذا ان کو بھی اپنا فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا اور یہ پوری فکر ڈسکریڈٹ انہیں سے بچ جائے گی لہذا یہ وقت کی ضرورت ہے یہ وقت کی پکار ہے آج کا سب سے بڑا مطالبہ ہم سے یہ ہے اور یہ دین کا مطالبہ سمجھ لیجئے کہ ہم دین کا یہ پہلو واضح کریں جو مہدودی صاحب کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اس کا مقام کیا ہے یہ تو خیر وقت تہہ کرے گا آج یہ بات سمجھانا اور سمجھنا بھی مشکل ہے لیکن مہدودی صاحب نے یہ جو کام کیا ہے یہ جو سوشل تھاٹ اسلام کی جو سوشل تھاٹ ہے یہ جو عمرانی فکر ہے اس کو یہ جو مدون کیا ہے اور آج کے مسائل کا جو یہ حل پیش کیا ہے یہ جب ہو جائے گا دین قائم اور غالب اس کے بعد جب لوگ بیٹھ کر اس کا جائزہ لیں گے تو یہ اپنے وقت یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بہت یعنی جس طرح مغرب میں کوئی جو مارٹن لوتھر نے کیا ہے نا یہ اس درجے کا کام ہے لیکن یہ کہ ہم اگر اس کو آگے لے کے چلنے والے نہیں ہوئے تو بس کتابوں میں لکھا رہے جائے گا تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا آپ سب طالبی علم ہیں آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے پڑھ سکتے ہو اور یہ کہ سیکھ سکتے ہیں آپ آپ کے اندر تحقیق کا مادہ بھی ہے تو ان چیزوں کو سیکھیں خود سے سمجھیں اپنے سٹڈی سرکل قائم کر کے ایک پیراگراف پڑھ کر اس پر ڈسکیشن کریں اسے گھوٹیں اسے حضم کرنے کی کوشش اسے چو کریں تاکہ اچھی طرح یہ چیزیں آپ کے اندر اتر جائیں اور پھر ان کو لے کے آپ معاشرے میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے قبولیت بہت ہے لوگ ماننے کے لئے تیار ہوں گے ان باتوں کو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے امت دے اسلام کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے ہم تو اپنے حصے کی انیس کھیل چکے ہیں یہ تو ہم شام کے دندلکے میں داخل ہو چکے ہیں تو یہ جو ہم نے دیکھا ہے سنا ہے آگے پیچھے کے جو آلات ہیں ان کی روشنی میں جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے اسلام کا مستقبل اسی کے ساتھ وابستہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی راہ میں قبول کرے اور یہ دعا ہمیشہ مانگیں کہ جذبہ بھی جو ہے وہ اپنی جگہ بہت قابل قدر ہے لیکن اندہ بہرہ جذبہ جو ہے وہ کام نہیں آتا ہے وہ اتنی زور سے جا کے کہیں بندہ پھٹتا ہے اس کے لئے ضروری ہے اللہ نے عقل بھی دی ہے سوچ بھی دی ہے سمجھ بھی دی ہے اللہ سے ہمیشہ رشد و ادایت کی دعا بھی مانگیں اکول قولی حضا و استغفر اللہ لی ولکم ولی سائر المسلمین والمسلمان